اسلام علیکم امید ہے سابقا ویڈیوز میں آپ کو کچھ نکش جانے سمجھنے کو ملا ہوگا آج ہم بات کریں گے کہ نادرہ کی آن لائن سرویسز کے بارے میں کہ اس میں اکاؤنٹ کیسے کریئٹ کرنا ہے کیسے سرویس کو استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ سکرین پر جو ویب ایڈریس نظر آرہا ہے اس کو آپ نے ایڈریس بار میں لکھنا ہے اور اسے کلک کر دینا ہے یہ سکرین آپ کے سامنے نظر آرہی ہے اس پر ریشٹر یور اکاؤنٹ پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اس میں آپ نے نیم لکھنا ہے دو حصوں میں فور نیم میں آپ نے نام کا پہلا حصہ لکھنا ہے اور سر نیم میں نام کا دوسرا حصہ لکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا نام دو یا تین یا چار حصوں پر مشتمل ہے مثال کے طور پر حاجی عمران بریشی تو حاجی عمران آپ اوپر لکھیں گے اور قریشی کا حصہ نیچے لکھیں گے اس طرح آپ جتنے بھی نام چاہے چار نام آپ کے ساتھ لگے ہوئے تو دو آپ اوپر لکھ دیں دو نیچے لکھ دیں تو یہ نام آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا میں نے پہلا نیم اوپر لکھ دیا ہے ایاز اور احمد نیچے لکھ دیا ہے اس کے بعد کنٹری کو سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا کنٹری ہے میں نے پاکستان سلیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد موبائل اپریٹر سلیکٹ کرنا ہے کوشش کریں کہ آپ وہی نمبر دیں اس میں جو پورٹیبل نہ ہو کیونکہ میسج میں مسئلہ آتا ہے آپ نے نمبر انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ای میل بنایا ہوئے اپنا اس کو کاپی کر کے اس کے اندر پیسٹ کر دینا ہے یا آپ دوبارہ سے لکھ لیں میں نے بنایا ہوئا تھا اس لئے میں نے کاپی کر دیا آپ پاسورڈ لکھنا ہے پاسورڈ کوشش کریں کہ کریکٹر اور سپیشل کریکٹر اور نمبر نمیرک کی اس کے ساتھ کمبینیشن کے ساتھ ہو اس کے بعد آپ نے دو بار یہ ہے پاسورڈ لکھنا ہے اس کے بعد یہ کیپچا کوٹ آپ نے لکھنا ہے کوٹ کے اندر اور نیکس کے بٹر میں کلک کر دیں گے تھوڑی سی لوٹنگ لے گا یہ سکرین آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ بیک ٹو لاغن پر کلک کرنا ہے اب یہ میل آ چکی ہے مجھے نو رپلائی نادرہ کے نام سے اس کو میں نے کلک کر کے اوپن کر لیا ہے اب یہ کنٹینیو لکھا ہوا ہے اس سے پہلے یہ کوٹ دیا گیا مجھے یہ میں نے یاد رکھ لینا ہے اس کو کنٹینیو کو ایک الیادہ ٹیپ کے ساتھ میں اوپن کر رہا ہوں اب یہ کوٹ میں نے وہاں جا کے انٹر کرنا ہے وہ کوٹ آپ نے یاد دکھ لینا ہے نہیں یاد تو آپ نے دوبارہ دیکھ لینا ہے اس کو کپی کر لیں یا ویسے لکھ لیں کپی کر کے آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اب یہ کیپچا کوٹ یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کو ویری فائی پر کلک کرنا ہے نہ کہ ری سینڈ پر ویری فائی پر جیسی کلک کریں گے تو یہ میسیج آ چکا ہے کہ آپ کی ایمیل ریشٹر ہو چکی ہے آپ اپنا اکاورڈ لاغن کر سکتے ہیں میں ایمیل لکھ رہا ہوں کپی گیا ہو تو میں نے پیسٹ کر دیا ہے اب یہ پاسورڈ وہی آپ نے لکھ رہا ہے جو آپ نے پیچھے دیا تھا دو بار اب یہ کوٹ ہے کیپچا کوٹ اگر آپ ریفریش بھی کرنا چاہتے ہیں تو اسے ریفریش کر دیں یا اسے لکھ کر لاغن کر دیں یہ لاغن ہو چکا ہے آپ پڑھنا چاہیں تو بے شک پڑھنا ہے اسے اچھے طریقے سمجھ لیں اور accept and continue پر کلک کر دیں اب یہ مین پیج آئیڈ کا مجھے نظر آ رہا ہے پہل نمبر پر نیو اپلیکیشن پھر اگزیسنگ اپلیکیشن ہے اس کے بعد ڈاؤن لوڈز ہے ڈاؤن لوڈز کا اس میں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں چاہے آپ یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں آن لائن یا آپ نادرہ آفیس جا کے کسی ڈاکومنٹ پر کسی درخواست پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہو سکتے ہیں ڈاکومنٹ اس کے بعد یہ سامنے آپ کے پاس سکرین نظر آ رہی ہے اپلیکیشن کی ان پروسس اس کے بعد کمپلیٹڈ ہے اس کے بعد ہے ریجیکٹڈ کینسلڈ یہ ساری آپ دیکھ لیں گے کہ ان ان میں یہ اپلیکیشن آتی جائیں گی جیسے جیسے آپ اپلائی کریں گے امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ جاننے کو ملا ہوا نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاک ایڈنٹی کی اپلیکیشن کے بارے میں اس کے اس کو کیسے اپریٹ کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستان کو شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ